پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے جیسپر ٹول کی مدد سے ایک کمپلیٹ آرٹیکل لکھ لیا تھا اور آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ آپ نے اس آرٹیکل کو بلاغر ویب سائٹ کے اوپر کیسے پوسٹ کرنا ہے اور پوسٹ کرنے کے دوران جو ایسیو کے حوالے سے مین فیکٹر ہیں ان کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے اس آرٹیکل کو اپنے بلاغ کے اوپر پوسٹ کرنا ہے تو کیسے پوسٹ کریں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور سبسکرائب بٹن کے سامنے جو بیل آئیکن اس کے اوپر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب آپ کو پتا ہے کہ ہم اے آئی ٹول کے اوپر پوری ایک کورس سریز بنا رہے ہیں جس کے اندر آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ آپ اے آئی ٹول کا استعمال کرتے ہوئے منتلی بیسز پہ لاکھوں روپے اپنی بلاغر ویب سائٹ سے کیسے ارن کر سکتے ہیں اس کے اوپر آر ریڈی ہم چار ویڈیوز بنا چکے ہیں اگر آپ لوگ وہ چار ویڈیوز واج کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ لوگ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پوری پلی لسٹ آ جائے گی یا اس کے علاوہ آپ نے ہمارے چینل کے اوپر آنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے پلی لسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں کریائٹڈ پلی لسٹ اور یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اے آئی ٹول اس کے اندر چار ویڈیوز ہو چکی ہیں آج یہ پانچویں ویڈیو ہے جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ آپ نے جو جیسپر ٹول کی مدد سے آرٹیکل لکھا ہے اس کو آپ نے بلاغر ویب سائٹ کے اوپر کیسے لگانا ہے کیسے آپ نے پبلش کرنا ہے جس سے آپ لوگ میکسیمم ریوینیو جنریٹ کر سکے جسپر کا اکاؤنڈ میں نے یہاں پہ لاغن کیا ہوا ہے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے یہ آرٹیکل لکھا تھا ہاو ٹو وائرل شارٹس ویڈیو آن یوٹیوب اگر آپ لوگ جسپر ٹول بائی کرنا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو ویڈس اپ نمبر دکھایا گیا اس کے اوپر رابطہ کر کے آپ لوگ جسپر ٹول بائی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈاکومیٹس کو اوپر کلک کیا ہوا ہے اور میرے پاس یہ آرٹیکل موجود ہے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ تقریباً ایک آزار اکیاسی وارڈ کا یہ آرٹیکل یہاں پہ لکھا گیا ہے یوٹیوب شارٹس کو وائرل کرنے کے ریلیٹر اب اس کو آپ نے اپنی بلاغر ویب سائٹ کے اوپر پیسٹ کرنا ہے کیا طریقہ کار ہے کنٹرول اے کریں یہ دیکھیں کنٹرول اے پریس کریں اور رائٹ کلک کر کے یہاں سے اس کو کاپی کر لیں یا کنٹرول سی پریس کر کے اس کو یہاں سے کاپی کر لیں کاپی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنی بلاغر ویب سائٹ کے اندر آ جانا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں نیو پوسٹ نیو پوسٹ کے اوپر کلک کر کے یہاں پر آپ نے اس آرٹیکل کو پوسٹ کرنا ہے پبلش کرنا ہے کیا طریقہ کار ہے یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو ساری چیزیں لائیو کر کے دکھاؤں گا یہاں پر میں نے کیا کیا ہے کنٹرول وی پریس کیا ہے اور یہاں پہ جتنا بھی آرٹیکل تھا وہ سارا یہاں پہ پیسٹ ہو گیا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آپ کو ایک آئیکن نظر آرہا ہے ایڈٹ کے اس کے اوپر کلک کریں اور ایچی ٹی ایمل ویو یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس یہ ایچی ٹی ایمل ویو ہوگا تو آپ کو ایسا نظر آئے گا اس آرٹیکل کو آپ نے اس ایچی ٹی ایمل ویو میں نہیں پوسٹ کرنا ہے بلکہ آپ نے کمپوس ویو کے اندر اس کو یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے اور پیسٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم اس کی فونٹ سیٹ کرتے ہیں فونٹ سیٹ کرنے کے لیے کنٹرول اے پریس کروں گا سارے آرٹیکل کو سیلیکٹ کروں گا اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فونٹ ٹائپ اس کے اوپر کلک کر کے میں یہاں پہ ایریل کے اوپر کلک کروں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فونٹ ہمارا ایریل ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہمارا ٹیکسٹ ہے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے لیکن جسٹیفائی کرنے سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارا آرٹیکل ہے لائن کے درمیان جو سپیسیں گے وہ بہت کم ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا انکریز کرنا ہے تو اس کے لیے میں یہاں پہ کنٹرول اے پریس کرتا ہوں کنٹرول سی یعنی اس کو کاپی کرتا ہوں اور میں یہاں پہ ایم ایس وائٹ کی ایک فائل اوپن کرتا ہوں یہ دیکھیں میں یہاں پہ اس کو کنٹرول وی کرتا ہوں کنٹرول وی کرنے کے بعد پورا آرٹیکل یہاں پہ پیسٹ ہو گیا ہے اب سب سے پہلے یہ جو لائن سپیسنگ ہے اس کو میں سٹ کرتا ہوں کنٹرول اے پریس کرتا ہوں اور کی بورڈ سے میں کنٹرول فائف پریس کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائن کے درمیان سپیسنگ آگئی ہے اب یہ آرٹیکل پڑھنے میں آسان رہے گا تو اس لیے ہم نے اس کی لائننگ کے درمیان سپیسنگ ایڈ کی ہے سپیس ایڈ کرنے کے بعد یہ جو آرٹیکل ہے اس کو ہم نے جسٹیفائی کرنا یہ دیکھیں یہ لائن سپیسنگ اس کی برابر نہیں ہے تو اس کے لیے کنٹرول اے سیلیکٹ آل کروں گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بٹن جسٹیفائی کا اس کے اوپر میں کلک کروں گا تو میرا پورا آرٹیکل جسٹیفائی ہو جائے گا اب آپ نے اگین اس کو یہاں سے کنٹرول اے سیلیکٹ آل کرنا ہے اور رائٹ کلک کر کے اس کو کاپی کر کے اپنی بلاغر ویب سائٹ کے اندر آنا ہے پہلے والا آرٹیکل میں ڈیلیٹ کرتا ہوں اور اگین میں یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ اب پہلے کی نسبت یہ آرٹیکل کافی خوبصورتی سے پیسٹ ہو گیا ہے اس کے جو لائن سپیسنگ ہے وہ کافی اچھی لگ رہی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب یہاں پر ہم نے سب سے پہلے ہیڈنگز کو سیٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں سب سے پہلی جو ہماری ہیڈنگ ہے اس کو ہم نے سیٹ کرنا ہے کیسے سیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ یہ پیراگراف لکھا ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک ڈراب ڈاؤن ایرو بنا نظر آرہ ہے اس کے اوپر کلک کریں اور یہ جو ہماری فرسٹ ایڈنگ ہے اس کو ہم میجر ایڈنگ سیٹ کریں گے یاد رکھیں آپ کے آرٹیکل کے اندر ایک ہی میجر ایڈنگ ہونی چاہیے ملٹیپل میجر ایڈنگز نہیں ہو سکتی یہاں پہ ہم نے میجر ایڈنگ کر دیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کا جو فونٹ ہے وہ چینج کرنا ہے تو میں یہاں پہ فونٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں اور میں اس کو یہاں پہ ایریل بلیک کر لیتا ہوں تو یہ کافی اچھا لگے گا اب دیکھیں ایڈنگ کا جو سائز ہے وہ کافی زیادہ ہے میں اس کو کم کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ لارجیسٹ کی جگہ لارج کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ جو ہماری ہیڈنگ ہے اس کا بالکل پرفیکٹ سائز آگیا ہے اس طریقے سے اپنے آرٹیکل کے اندر آپ نے ہیڈنگ سیٹ کرنی ہے میجر ہیڈنگ سیکنڈ نمبر کے اوپر جو ہمارے پاس ہیڈنگ ہوگی اس کو ہم یہاں پہ ہیڈنگ کریں گے ہیڈنگ کرنے کے بعد سیم اسی طریقے سے اس کا جو فونٹ ہے وہ ہم ایریل بلیک کریں گے اور اس کا جو سائز ہے اس کو ہم لارج کے اوپر سیٹ کریں گے اسی طرح ہم نیچے آئیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں یوٹیوب شارٹس ویڈیو اس کو سیلیکٹ کریں اور پیرگراف کے اوپر کلک کر کے ہم اس کو سب ہیڈنگ کریں گے آپ کی جو ہیڈنگیں وہ ملٹیپل ہو سکتی ہیں لیکن جو آپ کی میجر ہیڈنگیں وہ ایک ہی ہوگی تو میں اس کو بھی یہاں پہ ہیڈنگ سیٹ کر دیتا ہوں کوئی ایشو والی بات نہیں ہے ہیڈنگ سیٹ کرنے کے بعد اس کا جو سائز ہے سب سے پہلے فونٹ چینج کرتے ہیں ایریل بلیک اور اس کے بعد ہم اس کا سائز جو ہے وہ لارج پہ رکھیں گے اب آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس یہاں پہ یہ ایریل بلیک والی فونٹ نہیں آ رہی ہوگی تو اگر آپ لوگ یہاں پہ فونٹ ایڈ کرنا چاہیں تو یہ دیکھیں ایڈ مور فونٹ اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک نیو ونڈو آ جائے گی اور یہاں پہ جو بھی فونٹ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کا نام لکھیں ایگزمپل دیتا ہوں میں لکھتا ہوں ایریل بلیک یہ دیکھیں یہاں پہ ایریل بلیک آ گئی ہے لیکن یہ دیکھیں ٹک لگی ہوئی کیوں کہ یہ پہلے سے ایڈ ہے میں یہاں پہ کوئی اور فونٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں ایگزمپل یہ دیکھیں فار ایگزمپل یہ فونٹ ہے اس کے اوپر کلک کریں کلک کریں گے تو یہ یہاں پہ ایڈ ہو جائے گی جو ہی یہاں پہ فونٹ آپ کی ایڈ ہو جائے گی تو یہ جو آپ کی لسٹ ہے اس کے اندر آپ کو یہ فونٹ شو ہونے لگ جائے گی تو اگر آپ کے پاس ایریل بلیک فونٹ نہیں آتی ہے اور آپ اس کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ ایڈنگ ہماری سیٹ ہو گئے یہ سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آتے ہیں ہاو ٹو پرموٹ شارٹ ویڈیو آن یوٹیوب اگر ایڈنگ ہے اس کو ہم دوبارہ یہاں پہ ہیڈنگ سیٹ کرتے ہیں اور ایریل بلیک کریں گے اور اس کا جو فونٹ سائز ہے وہ ہم لارج پہ رکھیں گے سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آتے ہیں یہاں پہ نیچے آپ لوگوں کو کچھ ٹپس بتائی گئی ہیں اپنی ویڈیو کو پرموٹ کرنے کے لیے کہ آپ اس کو سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کر سکتے ہیں اس کا اچھا سا تھم نل لگا سکتے ہیں کی والٹیک وغیرہ اچھے لگا سکتے ہیں تو یہ جو آپ کے پوائنٹس ہیں ان کو آپ بلٹ کے اندر لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ڈیش ڈیش لگی ہوئی ہے ان سارے ڈیشز کو ہم ختم کریں گے اور ان کو ہم بلٹس کے اندر کریں گے تو یہ زیادہ خوبصورت ہمارا آرٹیکل بن جائے گا تو ان تمام کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ جو آپ کے پاس more option کا بٹن اس کے اوپر کلک کریں اور یہاں پہ یہ دیکھیں بلٹس ہیں ان کے اوپر کلک کریں گے تو ان کے ساتھ یہاں پہ بلٹس ایڈ ہو جائیں گے again more option کے اوپر کلک کریں گے تو یہ جو آپ کو بار نظر آ رہی ہے یہ ہائیڈ ہو جائے گی یہاں پہ ہم نے بلٹس بھی ایڈ کر لی ہیں اس کے بعد یہ heading آگئی ہے آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اگین آپ لوگوں نے یہاں پہ ہیڈنگ کی سیٹنگ کرنی ہے اگین میں یہاں پہ ہیڈنگ چوز کرتا ہوں اور یہاں پہ لارج ہی رہے گا اور اس کا جو فونٹ ہے اس کو میں ایریل بلیک کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے یہ سیٹنگ اس طریقے سے کرنی ہے نیچے آتے ہیں یہ دیکھیں ائر آر فیو ٹپس یہاں پہ کچھ ٹپس بتائی گئی ہیں اب یہ جو ٹپس ہیں ان کو اگین آپ لوگ بولٹس کے اندر کنوارٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ جو ائر اور فیو ٹپس ہے اس کو آپ ایک تو بولڈ رکھیں بولڈ آپ اس کو کیسے کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ بولڈ کا بٹنیں آپ لوگ پریس کریں گے تو آپ کا ٹیکسٹ بولڈ ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ جو ڈیشز لگی ہوئی ان کو میں یہاں سے ریموف کرتا ہوں کیونکہ ہم نے یہاں پہ بولٹ کو ایڈ کرنا ہے یہ جتنی بھی ٹپس ہیں یہ ساری بولٹ میں آ جائیں گی تو ہمارا آرٹیکل اور مزید خوبصورت بن جائے گا یہاں پہ یہ دیکھیں مور آپشن کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور بولٹ کے اوپر کلک کروں گا تو یہاں پہ یہ سارے بولٹ ایڈ ہو جائیں گے اگین یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایف اے کیوز ریگارڈنگ یوٹیوب شارٹس یوٹیوب شارٹس کے ریلیٹڈ یہاں پہ کچھ ایف اے کیوز دکھائے گئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ ایڈنگ کے اندر جا کے آپ نے اس کو ساب ایڈنگ کر دینا ہے ساب ایڈنگ کرنے کے بعد یہاں پہ سیم سیٹنگ آپ نے ریپیٹ کرنی ہے اس کو ہم لارج پہ رکھیں گے اور اس کا جو فونٹ ہوگا وہ ایریل بلیک ہوگا یہاں پہ اب اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ آپ کو مختلف کوئیسچن انسر دکھائے گئے ہیں اسی آرٹیکل کے ریلیٹڈ تو یہاں پہ جتنے بھی کوئیسچن ہیں یہ دیکھیں یہ کوئیسچن ہے یہ اس کا انسر ہے کوئیسچن کو آپ سیلیکٹ کریں اور ہیڈنگ کے اندر جا کے آپ اس کو مائنر ہیڈنگ سیٹ کر دیں اسی طریقے سے آپ اس کو ایریل بلیک کر سکتے ہیں اور اگر فونٹ سائز آپ اس کا لارج رکھنا چاہے جو بھی رکھنا چاہے آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں میں اس کو لارج نہیں میں اس کو میڈیم پہ رکھتا ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے اگر آپ ہمارے پاس یہ کوئیسچن ہے اس کی بھی سیم سیٹنگ ہم کریں گے مائنر ہیڈنگ سیٹ کریں گے اور اس کو ایریل بلیک رکھیں گے اور جو اس کا فونٹ سائز ہے اس کو ہم میڈیم رکھیں گے اسی طریقے سے جتنے بھی یہ نیچے کوئیسچن ہیں ان کو سیٹ کرنا ہے لاسٹ کوئیسچن ہے میں آپ کے سامنے ہی اس کو سیٹ کر لے تو مائنر ہیڈنگ اور یہاں پہ آپ نے اس کو کرنا ہے میڈیم اور ایریل بلیک اب آپ کا جو آرٹیکل ہے اس کی ہیڈنگ یہاں پہ سیٹ ہو چکی ہے ہیڈنگ سیٹ کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اور اسیو کے حوالے سے جو سیٹنگ ہے وہ کرنی ہے وہ میں آپ کو دکھاؤ دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے یہ جو ایکسٹرا سپیس ہے اس کو ہم نے ریموو کر دینا ہے بیک سپیس پریس کرتے جائیں گے تو جتنا بھی ایکسٹرا سپیس ہوگا وہ سارا ریموو ہوتا جائے گا اب ہمارا آرٹیکل یہاں پہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس آرٹیکل کے اندر ایک پکچر لگانی ہے جو بھی آپ کا آرٹیکل ہے جس نیچ سے ریلیٹڈ ہے اس کے ریلیٹڈ آپ نے یہاں پر ایک پکچر لگانی ہے تو پکچر ہم کہاں پہ لگائیں گے میں یہاں پہ بالکل ٹاپ کے اوپر یہاں پر پکچر لگاؤں گا پکچر لگانے سے پہلے یہاں پہ ہم ٹائٹل سیٹ کریں گے تو ٹائٹل ہم نے یہاں سے ہی کاپی کرنا ہے جہاں پہ ہم نے یہ آرٹیکل لکھا تھا یہ ٹائٹل ہے کنٹرول اے سیلیکٹ آل ہو جائے گا رائیڈ کلک کر کے اس کو کاپی کریں اور اگین آپ لوگوں نے آ جانا ہے بلاگر ویب سائٹ کے اندر یہاں پہ ٹائٹل آپ نے پیسٹ کر دینا ہے ٹائٹل پیسٹ کرنے کے بعد اب باری آتی ہے یہاں پہ پکچر سیٹ کرنے گی تو ہم نے یہ جو آپ کا ٹائٹل ہے اس کو یہاں سے کاپی کرنا ہے گوگل کے اندر جانا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں گوگل گوگل اوپن کرنے کے بعد جو بھی آپ کا کی وارڈ ہے جس نیچ کے اوپر آپ نے آرٹیکل لکھا ہے وہ یہاں پہ پیسٹ کر کے انٹر کا بٹن پریس کرنے آپ کے سامنے متعلقہ ریزالٹ آ جائیں گے یہاں پہ آپ لوگوں نے امیجز کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی پکچر اویلیبل ہوں گی وہ ساری آپ کے سامنے آ جائیں گی اب یہاں سے آپ نے کوئی ایک پکچر چوز کرنی ہے میں سیلیکٹ کر کے یہاں پہ نیچے آتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک شارٹ کے ریلیٹڈ پکچر ہم اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگین میں یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں کہ کوئی اور اچھی سی پکچر اگر ملتی ہے جس کو ہم اس مقصد کے لیے استعمال کر سکیں یہ دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا چینج کر کے لکھتا ہوں یہ دیکھیں وائرل شارٹس ویڈیو آن یوٹیوب اور آگے میں لکھتا ہوں کلپ آرٹ یہ دیکھیں جو ہی میں نے کلپ آرٹ لکھا ہے تو میرے سامنے ادھر یہاں پہ پکچرز آ گئی ہیں سکرول ڈاؤن کر کے تھوڑا سا نیچے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی پکچر ہے جس کو ہم اس مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ٹیکسٹ تھوڑا سا چینج کر کے لکھا ہے وائرل شارٹس ویڈیو کلپ آرٹ لیکن پھر بھی میری مرضی کی کوئی پکچر مجھے نہیں ملی ہے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں وائرل ویڈیو کلپ آرٹ یہ دیکھیں مجھے یہاں پہ ایک پکچر مل گئی ہے یوٹیوب شارٹس کے نام سے چلیں ہم اسی کا استعمال کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر کلک کیا ہے تو اس سے ریلیٹڈ بہت ساری پکچرز میرے سامنے آگئیں یہ یوٹیوب شارٹس کے نام سے بھی ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ جو یوٹیوب شارٹس والی ہے اس کے اندر یہاں پہ لوگو آرہا ہے کلک کریں گے تو اس کے ریلیٹڈ اور پکچر ہمارے سامنے آ جائیں گی یہ دیکھیں مثال کے طور پر یہ جو پکچر ہے میں اسی کا استعمال کر لیتا ہوں اس کے اندر بھی لوگو آرہا ہے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں یہاں پہ کسی اور پکچر کے اوپر کلک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یوٹیوب شارٹس اس پکچر کبھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اس سے نیچے یہاں پہ یہ پکچر ہے کسی کے اوپر بھی رائٹ کلک کر کے اگین آپ کو بتانے لگا ہوں یہ دیکھیں پکچر چوز کرنے کے بعد آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور یہ دیکھیں سیو ایمیج ایز اس کے اوپر کلک کریں اور اس ایمیج کو ڈیکس ٹاپ کے اوپر سیو کر لیں یہ دیکھیں میں نے اس ایمیج کو ڈیکس ٹاپ کے اوپر سیو کر لیا ہے اب اگر آپ لوگ اس پکچر کو ایز ایٹس لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں لیکن میں نہیں لگانا چاہوں گا کیونکہ میری ویب سائٹ کے اوپر جو پکچر کا پریویو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں آتا تو میں اس کو تھوڑا سا ایڈٹ کروں گا تاکہ میری جو پکچر ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر بلکل فل نظر آئے تو یہاں پہ میرے پاس ایک سیمپل فائل پڑی ہوئی ہے جس کے اندر میں پکچر بناتا ہوں اپنی ویب سائٹ کے لیے میں اس کو اوپن کرتا ہوں اور کورل ڈراؤ کے اندر میں اس کو تھوڑا سا ایڈٹ کر کے سیو کرتا ہوں اس کو یہاں پہ یہ دیکھیں میرے سامنے کورل ڈراؤ اوپن ہو رہا ہے اور میں نے یہاں پہ ایک فارمیٹ سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے جسٹ میں نے اس فارمیٹ کے اندر اس پکچر کو پھینکنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو میں کرتا ہوں ڈیلیٹ اور یہاں پہ میں نے کچھ اپنی ویب سائٹ کے لوگوں وغیرہ اوپر لگائے ہوئے ہیں یہاں پہ ساری چیزیں میں کرتا ہوں ڈیلیٹ اور یہ جو پکچر ہے اس کو میں یہاں پہ امپورٹ کرتا ہوں یہاں پہ اور کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے جسٹ میں نے اس کا یہاں پہ سائز انکریز کرنا اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو بالکل میں یہاں پہ سیٹ کر دیتا ہوں اس طریقے سے اور نیچے یہ جو ایکسٹرا ایمیج آ رہی ہے اس کو میں یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں اس طریقے سے تو یہ دیکھیں یہ ایک ایمیج بن گئی ہے ہماری اب میری ویب سائیڈ کا یہ جو لوگو ہے اگر میں یہاں پہ اس کو استعمال کرنا چاہوں تو میں یہاں پہ اس کو استعمال کر سکتا ہوں اگر آپ لوگوں کو یہاں پہ کورل کا تھوڑا بہت پتہ ہے تو آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اگر نہیں پتہ ہے تو آپ ویسے ہی کوئی بھی پکچر اٹھا کے جس کے اندر لوگوں وغیرہ نہ ہو اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے پکچر بنا لیے اب اگر آپ اس کو مزید خوبصورت بنانا چاہیں تو یہاں پہ کوئی اور کلے پارٹ آپ سرچ کر سکتے ہیں اگزمپل دیتا ہوں کیسے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ لکھا ہے بوسٹ ویڈیو کلے پارٹ یعنی آپ اپنے ٹاپک کے ریلیٹڈ یہاں پہ کوئی بھی کلے پارٹ سرچ کر یہ دیکھیں بوسٹ کے اندر یہاں پہ یہ جو پکچر ہے اس کا ہم استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پکچر ہے جس کا ہم استعمال کر سکتے ہیں تو اسی کو ہم میں استعمال کر لیتا ہوں رائٹ کلک کر کے سیو ایمج کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اس کو دیکس ٹاپ کے اوپر میں سیو کرتا ہوں اور دیکس ٹاپ سے میں اس کو لے کے آتا ہوں کورال کے اندر یہ دیکھیں یہاں پہ اب یہاں پہ کہیں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کو یہاں پہ ہی رہنے دیتا ہوں تو یعنی یہاں پہ آپ لوگ کوئی بھی کلے پارٹ استعمال کر سکتے ہیں مختلف کلے پارٹ آپ گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی پکچر کے اندر استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں پہ اس کو سیو کرنے لگا ہوں تو کیا کریں گے فائل کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے ایکسپورٹ کا اس کے اوپر کلک کریں گے دیکسٹاپ سیلیکٹ کریں گے اور ویب سائٹ کے نام سے یہ امیج سیو ہوگی اور یہ دیکھیں بٹ میپ کے اندر یہ امیج سیو ہوگی ایکسپورٹ کے اوپر کلک کریں گے اوکے پریس کریں گے اگین اوکے کریں گے تو دیکسٹاپ کے اوپر ہماری یہ یہاں پہ امیج سیو ہو چکی ہے اور اس ایمیج کا ہم استعمال کریں گے ایمیج کو استعمال کرنے سے پہلے اب اسی او کے حوالے سے آپ کو دو تین چیزیں بتاتا چلوں سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس ایمیج کو رینیم کرنا ہے تو رینیم کرنے کے لیے آپ جو آرٹیکل لکھ رہے ہیں جو آپ کا ٹائٹل ہے سیم ٹائٹل کو آپ کاپی کریں اور کاپی کرنے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ آئیں رائٹ کلک کریں اور یہ دیکھیں رینیم کا آپشن ہے رینیم کے اوپر کلک کر کے کنٹرول وی کر دیں یعنی جو بھی آپ کا ٹائٹل ہے آپ کی پوسٹ کا وہی ٹائٹل آپ نے یہاں پہ ایمیج کے اندر پھینک دینا اس کو رینیم کر دینا رینیم کرنے کے بعد ایمیج کے اوپر اگین آئیں رائٹ کلک کریں اور پراپرٹی کے اوپر کلک کریں پراپرٹی کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے ڈیٹیلز کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں ٹائٹل ٹائٹل کے سامنے یہاں پہ آپ کو ایک باکس بنا نظر آ رہا ہے اس کے اندر بھی آپ نے سیم ٹائٹل جو کاپی کیا وہ اس کو پیسٹ کریں اور سبجیکٹ کے اندر بھی سیم ٹائٹل آپ نے پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپلائی کے اوپر کلک کرنا ہے اور اوکے کر دینا ہے اب آپ لوگ اس پکچر کو استعمال کر سکتے ہیں کیسے استعمال کریں گے یہاں پر ہم آتے ہیں اور یہ دیکھیں انسالٹ پکچر ایمیج اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے اپلوڈ فرام کمپیوٹر کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک نیو ونڈو آ جائے گی یہاں پر یہ دیکھیں چوز فائل کا بٹن اس کے اوپر کلک کریں اور جہاں پر بھی آپ کی فائل پڑیے اس کو آپ چوز کرنیں یہ دیکھیں یہ فائل ہے میں اس کے اوپر کلک کر کے اوپن کا بٹن پریس کرتا ہوں تو یہ ایمیج یہاں پر اپلوڈ ہو جائے گی امپورٹ ہو جائے گی یہاں پہ یہ دیکھیں ڈبل کلک کریں گے تو یہاں پہ پکچر امپورٹ ہو جائے گی اب یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ جو سیٹنگ کا بٹن اس کے اوپر کلک کر کے اس کا جو سائز ہے وہ میں ایکس لارج رکھوں گا اور آلٹ ٹیکسٹ اور ٹائٹل ٹیکس کے اندر آپ نے سیم ٹائٹل یہاں پہ پیسٹ کر کے اپ ڈیٹ کا بٹن پریس کر دینا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر آپ کے آرٹیکل کے اندر پکچر سیٹ ہو چکی ہے اب یوں سمجھیں کہ آپ کا جو آرٹیکل ہے اس کا ففٹی پرسنٹ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں ایکسٹرا جو سپیسنگ اس کو ریموف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ادر وائز آپ ایسا بھی رہنے دیں تو کوئی ایشو والی بات نہیں اب یہ دیکھیں یہ جو آپ کی پکچر ہے یہاں پہ آپ کو سائیڈ کے اوپر اگر کلک کریں تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک لنک نظر آرہا ہے آپ نے اس لنک کو ختم کر دینا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس پکچر کے اوپر کوئی کلک کرے گا تو پکچر اوپن نہیں ہوگی آپ کو سیم ایسا ہی نظر آئے گی ٹھیک ہے سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آتے ہیں اور یہاں پر اب ہم نے کیا کرنا یہ دیکھیں لیبل لیبل لگانا ہے آپ کس کے ریلیٹڈ یہاں پہ پوسٹ کرنے جا رہے ہیں تو ظاہری بات ہے یہ یوٹیوب کے ریلیٹڈ ہے تو میں یہاں پہ لیبل کے اندر لکھ دیتا ہوں یوٹیوب آپ کی ویب سائٹ کے اوپر جو بھی کٹیگریز بنی ہوئی ہیں آپ نے اسی کے ریلیٹڈ یہاں پہ لیبل ڈالنا ہے میری ویب سائٹ کے اوپر یوٹیوب ارننگ کے ریلیٹڈ کٹیگری بنی ہوئی ہے تو میں یہاں پہ یوٹیوب ارننگ کے ریلیٹڈ ہی یہاں پہ لیبل ڈال رہا ہوں لیبل ڈالنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے لنک کے اوپر یہاں پہ آپ نے پرما لنک بنانا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آٹومیٹک ہے کہ اس نے پرما لنک اٹھا لیا ہے یہ دیکھیں ہاؤ ٹو وائرل شارٹ ویڈیو آن یوٹیوب اس نے آٹومیٹک اٹھا لیا یہاں پہ ہماری ہیڈنگ سے ٹائٹل سے تو بالکل ہم نے بھی کسٹم اگر بنانا تھا تو اسی طریقے سے بنانا تھا اس نے آٹومیٹک بنا دیا ہے تو یہ بالکل پرفیکٹ ہے اگر آپ کا جو یو آر ایل ہے وہ یہاں پہ پرفیکٹ نہیں بن رہا تو آپ نے یہاں پہ کسٹم کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ یہ جو آپ کو ٹائٹل نظر آرہا ہے اس کو کاپی کریں یہاں پہ وائرل کی ایک فائل اوپن کریں اور اس کے اندر اس ٹائٹل کو پیسٹ کریں پیسٹ کرنے کے بعد آپ کا جتنا بھی کی وائرڈ ہے وہی رہنے دیں باقی آگے ٹپ جو ہے جو بھی ہے وہ ساری چیزیں ختم کریں گے اور اس کو میں کرتا ہوں کنٹرول اے سیلیکٹ آل اور اس کے بعد شفٹ ایف تھری پریس کرنی ہے آپ نے اپنے کی بورڈ سے شفٹ کو پریس رکھے آپ نے ایف تھری پریس کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو کیسے وہ چینج ہو رہا ہے لیٹر کا اس کو آپ نے سمال کے اندر لے آنا ہے سمال لیٹر کے اندر آنے کے بعد آپ نے اگین اپنے کی بورڈ سے کنٹرول ایچ پریس کرنا ہے جو یہ آپ لوگ کنٹرول ایچ پریس کریں گے اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے فائنڈ وائٹ آپ نے کیا تلاش کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے ایک سپیس ڈال دینا ہے یعنی آپ نے ایک سپیس تلاش کرنی ہے اور ریپلیس کس کے ساتھ کرنی ہے آپ نے ریپلیس ہم کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ آپ نے ایک ڈیش ڈالنی ہے یعنی اس ٹائٹل کے اندر جہاں بھی سپیس ہے اس کو ڈیش کے ساتھ ریپلیس کر دیا جائے ریپلیس آل کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائٹل کے اندر جہاں بھی سپیس موجود تھا وہاں پہ ایک ڈیش لگ چکا ہے میں نے آپ کو ایک آٹو طریقہ بتایا ہے آپ اس کو یہاں پہ مینول طریقے سے بھی تمام سپیسز کو ریموف کر کے یہاں پہ ڈیش ایڈ کر سکتے ہیں اب آپ نے اس کو یہاں سے کرنا ہے کاپی اور آ جانا ہے اپنی بلاغر ویب سائٹ کے اندر یہاں پہ یہ دیکھیں کسٹم پرما لنک کے نیچے آپ نے اس کو پیسٹ کر کے یہاں پہ ایک دفعہ کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں اب آپ کا جو پرما لنک ہے اس کے اندر بھی آپ کا یہ جو کی وارڈ ہے جس کے اوپر آپ نے آرٹیکل لکھا ہے وہ یہاں پہ انکلیوڈ ہو گیا ہے اب یہاں پہ یہ جو ایرو اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ یہاں پہ سارا کچھ کلوز ہو جائے گا اب آپ نے یہاں پہ ڈسکرپشن دینا ہے اب آپ نے ڈسکرپشن کیا لکھنا ہے اب ڈسکرپشن کے اندر آپ لوگوں نے کوئی بھی ایک پیراغراف دینا ہے لیکن ایسا پیراغراف جس کو پڑھ کر یہ جو آپ کا ٹائٹل ہے یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں تو اب یہ جو ہمارا پہلا پیراغراف اس کو ہم ریڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ڈسکرپشن میں ڈالنے کے قابل ہے یا نہیں یہ دیکھا اگر آپ لوگ ڈسکرپشن کے اوپر غور کریں تو یہاں پہ صرف آپ لوگ ایک سو پچاس وارڈ لکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتے اور یہاں پہ آپ نے جو ایک سو پچاس وارڈ لکھنا ہے اس کے اندر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جو مین کی وارڈ ہے وہ ضرور ہونا چاہیے تو یہاں پہ یہ جو ہمارا پیراغراف لکھا گیا ہے میں اس کو یہاں پہ ایڈ نہیں کرنا چاہتا میں تھوڑا ایسا اور مزید ایفیکٹیو پیراغراف لکھنا چاہتا ہوں تو میں اس کو یہاں سے سریکٹ کر کے کاپی کرتا ہوں اور یہاں پہ میں آتا ہوں وارڈ کے اندر وارڈ کے اندر آنے کے بعد یہ دیکھیں یہ جو ہمارا مین کی وارڈ ہے اس کو میں یہاں سے کرتا ہوں کاپی کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے وارڈ کے اندر آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے تین چار لائنیں اچھے سے لکھ لینی ہے اگزمپل دیتا ہوں most of people asking آگے ہم نے کیا کرنا ہے آپ کا جو بھی کی وارڈ ہے وہ پیسٹ کر دینا یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کی وارڈ پیسٹ کر دی ہے آپ کیا لکھائے most of people asking most of people asking that how to viral shots video on youtube یہاں پہ ہم فل سٹاپ کر دیں گے اور نیچے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں سے پیراغراف بنتا ہے وہاں سے شروع کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے صرف لکھا ہے most of people asking about آگے میں نے وہی کی وارڈ پیسٹ کر دیا ہے جس کے اوپر میں نے آرٹیکل لکھا ہے how to viral shots video on youtube اور آگے وہی پیراغراف continue ہوئے بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ دو سے تین لائنز ہوں اور ان کے اندر آپ کا جو man کی وارڈ ہے جو focus کی وارڈ ہے وہ ضرور ہونا چاہیے تو اب یہاں پہ دیکھیں جہاں تک میں اس کو رکھنا چاہوں پیراغراف کو رکھ سکتا ہوں باقی کو میں delete کر دیتا ہوں یہ دیکھیں نیچے والا پیراغراف میں نے یہاں پہ delete کر دیا اور میں نے یہاں پہ صرف تین سے چار لائن رکھ لی ہیں کاپی کرتا ہوں ان کو اور اگین میں بلاغر ویب سائٹ کے اندر آکے یہاں پہ ان کو پیسٹ کرتا ہوں لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے پیراغراف کافی زیادہ ہے تو میں یہاں سے کچھ وارڈ ریموو کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایک سو پچاس سے کم ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں ون تھرٹی نائن ہو گئے ہیں اب یہ جو ہمارا article اس کا description بالکل ready ہو گیا ہے اب یہاں پہ آپ اس کو close کر سکتے ہیں description بھی ہم نے ڈال دیا ہے یہاں پہ ہم نے link بھی بنا لیا ہے جو custom link ہوتا ہے perma link ہوتا ہے وہ بھی بنا دیا ہے اور label بھی ہم نے add کر لیا ہے اب یہ setting ہماری complete ہو گئی ہے image کے حوالے سے جو SEO ہم نے کرنی تھی وہ بھی ہم نے کر لی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے alt text اور title text وغیرہ add کر دیا ہے اب اور آپ یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے scroll down کر کے نیچے آنا ہے یہاں پہ بالکل end کے اوپر اور یہاں سے آپ نے اس text کو کرنا ہے copy اور copy کرنے کے بعد enter کا button دبائیں control v کر دیں یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے search tags یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ لکھا ہے search tags اور اب آپ نے اس article کے related tags یہاں پہ add کرنا ہے اب tags آپ کو کہاں سے ملیں گے آپ نے again یہاں پہ آنا ہے google keyword planner کے اندر اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں تین tags یا چار tags کو copy کر لیتا ہوں یہ دیکھیں پہلے چار tags ان کی searching بھی اچھی ہے اور ان کے اوپر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ cpc بھی اچھا ہے تو میں یہاں پہ ان چار کو copy کرتا ہوں یہ دیکھیں select میں نے ان کو کیا ہے copy کا button press کرتا ہوں اور ms world کے اندر میں یہاں پہ آکے ان کو control v کر لیتا ہوں paste کر لیتا ہوں paste کرنے کے بعد یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں اس کا font جو ہے aerial کر لیتا ہوں اور font size میں اس کا 12 پہ لے جاتا ہوں اگر میں اس کی سپیسنگ کم زیادہ کرنا چاہوں کر سکتا ہوں اب میں نے یہاں سے سپیسنگ کم کرنے کے بعد control c اس کو copy کیا ہے اور یہاں پہ آکر میں اس کو paste کر دیتا ہوں اب یہاں پہ ہم نے search take بھی ڈال دی ہیں اپنے article کے related اب یہاں پہ ساری setting آپ کی complete ہو گئی ہے just اب آپ نے یہاں پہ صرف google کے aid لگانے ہیں کیسے لگیں گے بہت آسان طریقہ کار ہے یہ دیکھیں یہ picture ہے میں اس کے نیچے ایک aid لگانا چاہتا ہوں enter کا button press کرتا ہوں اور میں یہاں پہ لکھتا ہوں وسی اب scroll down کر کے نیچے آتا ہوں دوسرا aid میں نے کہاں پہ لگانا ہے جہاں پہ بھی میں لگانا چاہتا ہوں میں وہاں پہ enter کا button press کر کے لکھتا ہوں وسی scroll down کر کے نیچے آتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ تیسرا aid مجھے کہاں پہ لگانا چاہیے تو تیسرا aid میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں جہاں پر بھی میں aid لگانا چاہتا ہوں وہاں پہ میں text لکھ رہا ہوں وسی scroll down کر کے نیچے آتے ہیں اور میرے خیال میں یہاں پہ تین aid کافی ہیں اب aid لگانے کے لیے ہم نے کیا کرنا یہ جو اوپر edit کا button اس کے اوپر click کریں اور html view کے اوپر click کریں html view کے اوپر click کرنے کے بعد آپ کے پاس جہاں پر aid پڑے ہوئے ہیں جہاں پر آپ نے save کر کے رکھے ہوئے ہیں ان کو open کریں یہ دیکھیں میرے پاس adsense کے aid یہ پڑے ہوئے ہیں یہ code میرے پاس پڑے ہوئے ہیں تو میں یہاں پہ سب سے پہلے display aid کے اوپر click کرتا ہوں اس code کو یہاں سے copy کرتا ہوں اور اس کو close کر دیتا ہوں again blogger website کے اندر آؤں گا یہاں پہ click کروں گا control f press کرتا ہوں یہ دیکھیں search اور search کے سامنے میں لکھتا ہوں وسی وسی لکھوں گا یہاں پہ یہ دیکھیں وسی search ہو گیا میں کرتا ہوں control v وسی کے ساتھ یہ code replace ہو گیا ہے again میں یہاں پہ آتا ہوں اور in article کا جو aid ہے اس کی coding میں یہاں سے copy کرتا ہوں اور again یہاں پہ آکے میں وسی search کرتا ہوں اور search کرنے کے بعد control v کرتا ہوں تو یہ code وسی text کے ساتھ replace ہو جائے گا again میں یہاں پہ آتا ہوں یہ دیکھیں in feed aid اس کے اوپر click کرتا ہوں اس کا code copy کر کے اس کو close کرتا ہوں اور blogger website کے اندر آنے کے بعد again وسی search کرتا ہوں تین دفعہ میں نے یہاں پہ code paste کر دیا اب اگر میں چوتھی دفعہ وسی search کرتا ہوں تو یہاں پہ search نہیں ہوگا کیونکہ میں نے وہاں پہ صرف تین دفعہ یہ text لکھا ہے اب میں نے کیا کرنا یہاں پہ click کرنا یہ دیکھیں compose view یہ دیکھیں میں نے compose view کے اوپر یہاں پہ click کر دیا ہے اور اب یہ میرا article ready ہے publish ہونے کے لئے لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی font تھوڑی سی خراب ہو چکی ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اس کو again select کروں گا اور اس sub کی font میں نے کرنی ہے aerial یہاں پہ میں sub کو aerial کر دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جتنا بھی article تھا اس sub کا font میں نے again یہاں پہ set کر دیا اب اگر یہاں پہ میں preview button کے اوپر click کروں تو آپ اپنے article کا preview check کر سکتے ہیں کہ یہ publish ہونے کے بعد آپ کو کیسا نظر آئے گا یہاں پہ آپ کو button نظر آ رہا ہے mobile preview check کرنا چاہیں یہاں پہ tablet pc desktop یہ سارے preview یہاں پہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے نظر آئے گا اوپر picture ہوگی اس کے نیچے add ہوگا اور یہاں پہ یہ ہمارا سارا text ہے اب یہاں پہ sorry setting complete ہو چکی ہے اب آپ نے next کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں picture لگ چکی ہے اب اگر اس topic کے related آپ کے پاس کوئی ویڈیو ہے تو وہ ویڈیو یہاں پہ آپ لوگ embed کر سکتے ہیں اور یاد رکھیں اس یو کے حوالے سے یہ ایک plus point ہے آپ کا کہ اگر آپ لوگ picture بھی add کرتے ہیں اپنے article کے اندر اور ویڈیو بھی add کرتے ہیں تو ویڈیو اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے just یہ جو آپ کا key word ہے اس کو یہاں سے copy کرنا ہے اور یوٹیوب کے اوپر آ کر آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے جو بھی ویڈیو آپ کو یوٹیوب کے اوپر ملتی ہے کسی کی بھی ویڈیو ملتی ہے آپ اس کو اٹھا کے لگا سکتے ہیں کوئی آپ کو copy right claim کچھ بھی نہیں آنے والا آپ لوگ بلاغر کے اوپر کسی بھی یوٹیوبر کی ویڈیو کو embed کروا سکتے ہیں اب آپ نے اس کو embed کیسے کرنا ہے وہ بھی طریقہ کار میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں کسی بھی ویڈیو کو embed کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا یہاں پر right click کرنی ہے اور اس کا جو link اس کو copy کر لینا یہ دیکھیں copy link address اور یہاں پر آپ کو ایک ویب سائیڈ کا link description میں مل جائے گا یا آپ لوگ اس کو google کے اندر بھی search کر سکتے ہیں ویب سائیڈ کا نام ہے iFamily اور آپ نے کیا کرنا یہ دیکھیں check url third number کے اوپر جو option اس کے اوپر click کریں تو آپ کے سامنے اس طرح کا dashboard آئے گا یہاں پر آپ نے وہ link paste کرنا ہے جو بھی ویڈیو آپ embed کروانا چاہتے ہیں link paste کرنے کے بعد check it کا یہ جو بٹن اس کے اوپر click کریں یہ دیکھیں جو ہی میں نے click کیا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں اس کی coding مجھے مل گئی ہے ویڈیو کی اس coding کو یہاں پر copy code کے بٹن کے اوپر click کر کے copy کریں اپنی blogger ویب سائٹ کے اندر آئیں اور جہاں پر بھی آپ اس ویڈیو کو لگانا چاہتے ہیں example دیتا ہوں یہ دیکھیں مثال کے طور پر how to viral short video on youtube اسی کے نیچے میں اس کو لگانا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں کیا کرتا ہوں enter کا button press کرتا ہوں اور میں یہاں پر لکھتا ہوں وسی لکھنے کے بعد again میں یہاں پر click کروں گا اور HTML view کے اوپر click کر کے HTML view کے اندر آپ نے جانا ہے control f press کرنا ہے وسی سرچ کرنا ہے یہ دیکھیں وسی یہاں پر سرچ ہو گیا control v کر دیں گے تو یہ جو coding ہے اس ویڈیو کی یہاں پر پیسٹ ہو جائے گی again آپ نے compose view کے اوپر click کر کے compose mood کے اندر آ جانا ہے scroll down کر کے نیچے آتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ویڈیو بھی لگ چکی ہے جو ہی آپ لوگ اس کو publish کریں گے تو یہ بالکل ویڈیو آپ کی full screen آ جائے گی اب آپ نے یہاں پہ check کرنا ہے کہ آپ نے جو بھی article لکھا ہے اس کی جو بھی setting کی ہے وہ ایسیو کے حوالے سے اس کا کتنا score ہے publish کرنے سے پہلے آپ نے check کرنا ہے کہ ایسیو کے جس کی مدد سے آپ نے checking کر نہیں ہے گوگل کے اندر آ کر آپ لوگوں سرچ کرنا ہے ایسیو ریویو ایسیو ریویو جو ہی آپ لوگ لکھ کے سرچ کریں گے تو top کے اوپر ایک سائٹ مل جائے گی نمبر ون free ایسیو tools ایسیو reviews tools آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جو ہی آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ انٹرفیس آ جائے گا اور یہاں پر سکرول ڈاؤن کر کے آپ نے top کے اوپر جانا ہے یہ دیکھیں ان کے جتنے بھی tools ہیں وہ سارے یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر آپ کو ایک ایک آئے پیٹر 2.2 اور نیچے یہ پکچر کے اوپر کلک کریں گے تو نیو ونڈو کے اندر نیو ٹیب کے اندر سوری آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا اور یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا آرٹیکل پیسٹ کرنا ہے اور یہ آپ کو بتائے گا آپ کا ایسیو سکور کیا آپ کر دینا ہے یہ دیکھیں سورا کنٹینٹ یہاں پہ ہم نے پیسٹ کر لی ہے پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگ غور کریں یہ دیکھیں تو آپ کو بتایا جا رہا ہے انٹر فوکس کی ورڈ آپ کا جو کی ورڈ ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے تو پھر آپ کو یہ چیک کر بتائے گا کہ آپ کا سکور کی آئے تو اب یہاں پر آپ نے کی ورڈ لکھنا ہے میں یہاں سے کی ورڈ کو کرتا ہوں کافی یہ دیکھیں یہ ہمارا کی ورڈ ہے ہاو ٹو وائرل شاٹ ویڈیو آن یو ٹو اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے پیسٹ کی ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اتنے پرسنٹ اپٹیمائز ہے اب اس کے اندر بہت سارا کام کرنے والا ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہے یہ دیکھیں انٹر فوکس کی ورڈ ہم نے اس کو بتا دیا ہے کہ ہمارا یہ جو کی ورڈ ہے یہ ہمارا فوکس کی ورڈ ہے آپ نے سکرول ڈاؤن کر کے تھوڑا سر نیچے آنا یہ دیکھیں انٹر پیج ٹائٹل بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے پیج ٹائٹل سلیکٹ کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں پیج ٹائٹل کے نیچے تین چیزیں تھیں اور تینوں یہاں پہ گرین ہو چکی ہیں یعنی اس کے اندر ہم نے یہ تین چیزیں جو تھی کرنے والی تھی اور وہ ہم کر چکے کیا دا فوکس کی ورڈ یہ دیکھیں میں کلک کرتا ہوں یعنی آپ کو اس نے پیج ٹائٹل کی شروع کے اندر استعمال کی ہے یہ بھی آپ کا ایک پلس پوائنٹ ہو گیا ہے اور اس کے بعد پیج ٹائٹل لینٹ اس پرفیکٹ سکس کریکٹر یعنی آپ کی جو پیج ٹائٹل کی لینٹ ہے یہ بھی پرفیکٹ ہے اگر آپ زیادہ لمبا ٹائٹل لکھیں گے تو پھر بھی ایسی او کے حوالے سے وہ ایک نیگیٹیو پوائنٹ ہے تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے لکھا ہے پیج ٹائٹل ہمارا بلکل پرفیکٹ ہے سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آنا یہ دیکھیں انٹر میٹا ڈسکرپشن اب آپ دوبارہ دیکھتے ہیں کہ اسیو سکور کیا کہتا میٹا ڈسکرپشن یہاں پہ میں پیسٹ کرتا ہوں دونوں یہاں پہ آپ کو گرین آئیکن نظر آ رہے ہیں یعنی آپ کا یہ میٹا ڈسکرپشن ہے اس کے اندر بھی آپ نے یہ جو آپ کا مین کی وارڈ ہے اس کو ضرور ڈال ہے آپ نہیں ڈالیں گے تو اسیو کے حوالے سے یہ بھی ایک نیگٹیو پوائنٹ ہے ہم نے ڈال دیا ہے اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ بتایا جا رہا ہے میٹا ڈسکرپشن لینٹ اس پرفیکٹ ٹوانٹی ون کریکٹر دیکھیں میں نے یہاں پہ جو آپ کو بتایا تھا کہ لینٹ کا آپ نے خیال کرنا ہے اگر آپ کا ڈسکرپشن بہت زیادہ چھوٹا ہوگا تو پھر بھی نیگٹیو پوائنٹ ہے اور یہاں پہ اگر آپ لوگ ڈسکرپشن زیادہ ڈالتے ہیں تو پھر بھی نیگٹیو پوائنٹ ہے بلاغر کے اندر ایک لینٹ ہے اس سے اکسیڈ آپ نہیں کر سکتے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جتنی بھی سیٹنگ تھی پیچ ٹائٹل اور اس کے علاوہ سرچ ڈسکرپشن اور یہاں پر جو ہم نے فوکس کی ورڈ لکھا ہے وہ ساری ہماری کمپلیٹڈ ہیں لیکن یہاں پہ پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہمارا جو سکور ہے وہ ابھی تک یہاں پہ گرین نہیں ہوا اب ہم نے کیا کرنا یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے ایک پکچر بھی انسرٹ کی ہوئی ہے اپنے آرٹیکل کے اندر اس پکچر کو بھی یہاں پر ہم نے انسرٹ کرنا ہے کیسے ہوگا یہاں پر ہم آتے ہیں بلاغر کے اندر اور یہ جو ہماری پکچر اس کو ہم یہاں سے کرتے ہیں کافی اور یہاں پر آ کر ہم اس کو کرتے ہیں پیسٹ اور یہ دیکھیں اپٹیمائزیشن گریڈ کے اندر اب یہاں پر گرین ہو چکا ہے یعنی ہمارا جو آرٹیکل ہے وہ ایسیو کے حساب سے پرفیکٹ ہو چکا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گریڈ سرکل ہو گیا اور یہاں پہ اگر آپ کلک کریں ایسیو اپٹیمائزیشن ٹپس تو ابھی بھی تین ٹپس جو ہیں وہ ریمیننگ ہیں پیج ٹائٹل کا جو ہمیں سکور ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا ہنڈرڈ سکور ہے پیج جا رہا ہے کہ آپ نے ہیڈنگ کی ہوئی ہے یہاں پہ دفوکس کی ورڈ ہاو ٹو وائرل شاٹ ویڈیو آن یوٹیوب ڈاز نہ اپی ار ان ہیڈنگ ون آپ کی جو ہیڈنگ ون ہے فرسٹ ہیڈنگ ہے اس کے اندر آپ نے یہ کی ورڈ اپی نہیں کروایا حالانکہ ہیڈنگ کے اندر آپ کو اپی کروانا چاہیے تھا باقی بتایا جا رہا ہے دفوکس کی ورڈ یہاں پہ اپی ان امیج نیم امیج نیم کے اندر بھی آپ یہ جو اپی ہونا چاہیے تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ ایسی او اپٹیمائزیشن ٹپس کے اندر کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ نے بہتر بنانا ہے جن کو مزید امپروو کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ تو یہ اپٹیمائز نہیں ہوا ہمارا آرٹیکل لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرین سرکل اور گرین سرکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آرٹیکل کو پوسٹ کر سکتے ہیں یہ پوسٹ کرنے کے قابل ہے مزید اگر آپ اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ بڑھانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو آپ کو ایسیو ٹپس بتائی گئی ہیں ان کو آپ نے آرٹیکل کے اندر چینجز کر لینی ہے میں یہاں پہ چینجز نہیں کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ویڈیو پہلے بھی کافی زیادہ لمبی ہو چکی ہے یہ آپ نے اپنے طور پر یہاں پہ ایکسپلور کرنا ہے ہمارا آرٹیکل ریڈی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جسٹ اس کو پبلش کرنا ہے ایڈ آرٹیکل کو ریویو کرتی اس کے اندر یہاں پہ آرٹیکل ڈال کے اس لئے چیک کروایا ہے تاکہ آپ کوئی بھی آرٹیکل لکھتے ہیں لکھنے کے بعد جب آپ اس کو پبلش کریں تو اس آرٹیکل کو پبلش کرنے سے پہلے ایسیو ریویوز ٹول کے اوپر آ کر آپ اپنے آرٹیکل کو ایک دفعہ ریویو کریں کہ اس کے اندر کتنی مزید ایسیو اپٹیمائزیشن کی گنجائش ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں ساری سیٹنگ ڈن ہو چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جسٹ اس کو پبلش کرنا ہے تو پبلش کرنے کے لئے پبلش کا بٹن پریس کریں کروانا ہے میں بتاتا ہوں آپ نے کیسے انڈیکس کروانا ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے ویو کا یہ جو بٹن اس کو پر رائیڈ کلک کریں اور کافی لنک ایڈریس کریں کافی لنک ایڈریس کرنے کے بعد یہاں پر انسپیکٹ اینی یو آرل یہاں پر کلک کر کے اس یو آرل کو پیسٹ کریں اور انٹر کا بٹن پریس کریں جو ہی آپ لوگ انٹر کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا اور یہاں پر ریکویسٹ انڈیکس انڈیکسنگ کے اوپر کلک کرنا ہے اور ریکویسٹ کرنی ہے اس یو آرل کو انڈیکس کرنے کے لیے یہاں پر تقریبا دو ایک منٹ آپ کو ویڈ کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ یہاں پر لائیو ٹیسٹ ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پر انڈیکسنگ ریکویسٹ یعنی آپ کی انڈیکسنگ کی ریکویسٹ یہاں پر سبمٹ ہو چکی ہے اب یہاں پر آپ نے گوائٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے اگر آپ لوگ اس کو لائیو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو یہاں پر آئیو ٹیسٹ لکھا ہے اس کے اندر کوئی پرابلم تو نہیں تو آپ نے ٹیسٹ لائیو آئیو آئیو کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ آپ کو چک کر بتائے گا کہ آپ نے جو آئیو ٹیسٹ لکھا ہے وہ یہاں پر انڈیکس ہوگا کہ نہیں اگر ظاہری بات ہے اس کے اندر کوئی پرابلم ہوگی تو یہ 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 آپ کو لائیو ٹیسٹ کر کے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا جو آئیو اس کے اندر کوئی ہے یا نہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کے اندر کوئی بھی پرابلم نہیں ہے بلکل ہمارا آرٹیکل پرفیکٹ ہے ایک تو یہ کام آپ نے کرنا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو آپ کا آرٹیکل ہے یہ جو اس کا یو آرل ہے اس کو آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر جس میں ٹویٹر فیس بوک پینٹرسٹ یا اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر آپ اس لنک کو دس بار شیئر کرنے زیادہ سے زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جتنے پلیٹ فارم کے اوپر شیئر کریں گے مثال کے طور پر ٹویٹر ہے فیس بوک ہے پینٹرسٹ ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے تو اس کے اوپر آپ شیئر کریں گے تو جتنے شیئر زیادہ ہوں گے اتنا آپ کا یہ یو آر ایل یہ آرٹیکل گوگل میں جلدی انڈیکس ہوگا جب آپ کا یہ آرٹیکل گوگل میں انڈیکس ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے انڈیکس کروانے کے بعد آپ کا کام ختم نہیں ہے انڈیکس کروانے کے بعد بھی آرٹیکل کے اوپر کام کرنا ہے اس سے آئی ریوینیو جنریٹ کرنے کے لیے اس سے زیادہ سے زیادہ ارننگ کرنے کے لیے تو نیکس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا جب ہمارا کوئی بھی آرٹیکل گوگل میں انڈیکس ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر آف پیج ایسیو کر کے کیسے رینک کروانا ہے اور اس کو آپ نے باہر کی کنٹریز کے اندر کیسے رینک کروانا ہے جس میں نے آپ بتایا تھا کہ یو اے یو ایس اے کنیڈا آسٹریلیا ان کنٹریز کے اندر آپ لوگ اپنے آرٹیکل کو کیسے سرچ کروائیں گے اور سے آپ کو کیسے میکسیمم ریوینیوم ملے گا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں دیجئے وسیم ابباس کو اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ